السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وآشہدو انہ ابي محمد عبدو ورسولو اختارہو وانتجبہو قبل ان ارسلہ واسمہو قبل ان اجتبلا واسطفاہو قبل ان ابتعسہ اذی الخلائق بالغیب مکنونہ و بسطر الہاویل مصونہ و بنہایت العدم مقرونہ علمان من اللہ تعالی بمعایل الامور و احاطتاً بحوادث الدہور و معرفتاً بمواقع المقدور ابتعثہ اللہ اتماماً لعمره و عظیمتاً على امداء حکمی و انفاذاً لمقادیر حتمی فراء الامم فرقاً في ادیانها اقفاً على نیرانها و عابدتاً لأوثانها منکرتاً للہ معا عرفانها فانعراللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمها و کشف عن القلوب بهمها وجل عن الابسار قممها و قام فی الناس بالہدایہ و انقذهم من الغوایا و بسرهم من الامعیہ و حداهم الى الدین القویم و دعاهم الى الصراط المستقیم ثم قبضه اللہ اليه قبض رعفة و اختيار و رغبة و ایسار فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ من طعب هذه الدار فی راحت قد حف بالملائکة الابرار و رضوان رب الغفار و مجاورت الملک الجبار صلی اللہ علیہ وآلہ نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه و السلام علیہ ورحمت اللہ و برکاتو درود پڑھئے محمد و آل محمد خدا بانت بارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد خطبہ فاطمیہ انوانِ کلام ہیں وہ مبارک خطبہ و کلام جو حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ رہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے سامنے بیان فرمایا وہ خطبہ جو امت کی ہدایت کے لئے تھا اور امت کو انحراف سے روکنے کے لئے وہ فریاد جو قلب نورانی ہے حضرت سیدہ سے نکلی و اٹھی لیکن اسے سنا نہیں گیا اور اسے سنا نہیں جا رہا اس خطبہ شریفہ میں سیدہ دو عالم نے پہلا حصہ حمد و سنائے پروردگار کے بارے میں ذکر فرمایا شہادت وحدانیت خداون تبارک و تعالی مقصد خلقت نظام ہستی و کیفیت خلقت نظام ہستی و کیفیت خلقت قائنات کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد دوسرا حصہ اس خطبے کا تعریف و سنا ہے ذات گرامی پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فلسفہ بیست پیمبر اکرم مقام رسالت و نبوت حضرت سیدہ نے گواہی دی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ یواز نسخوں میں ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے اب وہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدِ خدا بندہِ خدا ورسولِ خدا ہیں وہ گواہی جو انسان کو ہلکہی ایمان میں داخل کرتی ہے اشارہ کیا تھا کہ شہادت کسی حقیقت کو مارزِ مشہدہ تک لانا اتنا نمائع کرنا اتنا برملہ کرنا اپنے عمل سے اور اپنے رویے سے کہ دوسروں کے لئے قابلِ مشہدہ ہو جائے اسے شہادت کہتے ہیں اور زبان سے جو ہم گواہی دیتے ہیں یہ اظہارِ شہادت ہے نہ خودِ شہادت اسی وجہ سے شہادت کے اندر صدق و قذب بھی ہے جیسے منافقین گواہی دیتے تھے قرآنِ کریم کے اندر ہے اِذْ جَا اَقَلْ مُنَافِقُونَ اے رسول آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نہ شہد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں منافقین جھوٹ بول رہے ہیں منافقین جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ حق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنی گواہی و شہادت کا بھی ساتھ اظہار کر رہے ہیں اظہار شہادت بغیر شہادت کے منافق مقام شہادت پہ نہیں پہنچا شہادت نہیں دے رہا لیکن اظہار کر رہا ہے نہ شہد انکا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جبکہ منافقین کے رویے میں ان کے عمل میں یہ بات موجود نہیں تھی انہوں نے اس کو قابل مشہدہ و مارز مشہدہ میں نہیں قرار دیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فقط زبان سے اظہار کر رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں اس گواہی کے بعد جناب سیدہ کا فرمان ہے اختارہو و انتجبہو قبل ان ارسلہو خداون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو اختیار کیا چونہ اس سے پہلے کہ رسول کے طور پر حامل رسالت بنا کر مبعوس کیا ہو اور مرسل بنایا ہو اختیار و اجتبا پہلے انجام پایا ارسال بانوان رسول بعد میں عمل میں آیا و سماہو قبل ان اجتبا لہو اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ کی خلقت ہو اللہ نے آپ کا نام رکھا تسمیہ قبل از خلقت انجام پایا ابھی وجود نورانی پیمبر اکرم عالم خلقت میں ظہور نہیں فرمایا کہ خداون تبارک و تعالی نے نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے لئے انتخاب فرمایا اور اسے بیان کر دیا و استفاہو قبل ان ابتعثہو اور بیست سے پہلے نبوت کے مقام پر مبعوث فرمانے سے پہلے خدا نے چن لیا عمل استفاہ قبل انجام پایا اِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَقْنُونَتُن یہ اس مقام پہ ہوا کہ جب تمام مخلوقات عالم مکنون میں تھی تمام خلائق مکنون تھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ خطبہ جناب سیدہ نے کسی مدرسے میں نہیں بیان کیا کسی علمی علماء کی محفل میں نہیں بیان کیا بلکہ یہ خطبہ بی بی نے عام لوگوں کے سامنے جس میں اہل سیاست اہل حکومت نو تشکیلی آفتہ حکومت مدینہ کے اندر رہلت رسول اللہ کے بعد جو مدعی تھے کہ خلیفہ رسول ہیں سقیفہ بنی سعیدہ میں یہ حکومت تشکیل پھائی اور لوگوں نے عملی طور پر یا سکوت و خاموشی کے ساتھ اس حکومت کو تسلیم کیا حمایت کی ایک خاموش مخالف اقلیت کے ہوتے ہوئے جنہوں نے حکومت سے اہد و پیمان و بیعت نہیں کیا لیکن اظہار مخالفت بھی نہیں کیا عام صحابہ رسول و اہل مدینہ مہاجرین و انصار وہاں پر موجود تھے یہ نکتہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اس خطبے کا مخاطب اور جس طبقے کے لیے یہ خطبہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ نہ فلسفہ ہیں نہ حکماء اور نہ ہی فقہاء و نہ ہی اہل علم عالی تحصیل کردہ و عالی تعلیمی آفتہ لوگ مدینہ کے معمول کے لوگ جو پہلے صحبت رسول اللہ میں بیٹھا کرتے تھے اور آج مجلس زہرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد النبی میں عام افراد کے لیے یہ خطبہ بیان فرمایا اور یہ تعبیرات ان کے لیے معنوس تھیں انہیں خطبہ اجنبی نہیں لگا آج دینداروں کے لیے و حتی اہل علم کے لیے طلاب و علماء کے لیے یہ خطبہ غریب خطبہ ہے غریب یعنی نامانوس خطبہ ہے اس کے الفاظ و استلاحات جو بی بی دو عالم نے استعمال کی ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا ہیں اس کی وجہ دوری ہے کلام معصومین سے دوری ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں کالم نویسوں کی استلاحات سے آشنا ہیں اجنبیت لیکن اگر اس دوران اس اسناح میں اگر خطبہ امیر الممنین آ جائے اور اس کی استلاحات بیچ میں آ جائیں ناغہن اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ غریب کلام کہاں سے آ گیا جو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں اور ایسے ہی جناب سیدہ دو عالم کا کلام و خطبہ غریب سا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام نہ ہم خود احتمام کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے نہ ممبروں پر یہ کلام بیان کیا جاتا ہے خود ساختہ مطالب فراوان بیان کیا جاتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں امہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں معصومین کے بارے میں کلام معصومین کم پیش کیا جاتا ہے اس لیے لبو لہجہ سے ہم آشنا نہیں ورنہ اگر معنوس ہوتے ان خطبوں کو شاید ترجمہ کی بھی ضرورت نہ ہوتی صرف پڑھ دیا جاتا اور مخاطبین متوجہ ہو جاتے چونکہ جناب سیدہ اس محفل و مجلس میں جہاں یہ خطبہ بیان فرمایا کچھ مطالب وضاحت کے ساتھ اور روشن بیان کے ساتھ سمجھنا چاہ رہی تھی ان لوگوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی خطبے کا مخاطب فقط اس وقت شریع کے مجلس لوگ نہیں تھے مسجد النبی میں بلکہ خطبے کا رخ و روی خطاب و روی سخن عام بشریت و اہل اسلام کی طرف ہے بالخصوص اگر غربت رہی ہے غربت اجنبیت کو کہتے ہیں اردو میں فقر کوئی معنی میں ہوتا ہے لیکن عربی زبان کا لفظ غربت و غریب جس طرح آپ امام غریب کہتے ہیں امام حشتم کو امام علی ابن موسی رضا علیہ صلی اللہ و السلام کو امام غریب سے مراد فقیر نہیں ہیں نادار وطن جو اپنے وطن سے دور ہو گیا ہو ایسی سرزمین پر جہاں اس کا کوئی آشنا نہ ہو غریب وہ اجنبی انسان ہے جو کسی شہر میں چلا جائے اور اس سے کوئی معنوس نہ ہو کسی کے ساتھ اس کی اپناہیت نہ ہو وہ غریب کہلاتا ہے غریب کلام ایسا کلام جس سے قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ اتنے قرآن پڑھنے کے باوجود محشر میں گویا قرآن غریب محسوس ہوگا چونکہ حقیقت قرآن سے دور رہے ہیں ہم قرآن بھی تنہائی کا احساس کرتا ہے نامانوس ہیں قرآن کی حقیقت سے کلام غریب یعنی ایسا کلام جس سے لوگ خطبات و حکمتیں غریب ہیں ہم ان سے آشنا نہیں اجنبی ہیں ہم ان سے لا تعلق و بیگانگت سی لگتی ہے ہمیں ان خطبوں کے ساتھ یہ کیسا کلام ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اگر خود سے نہیں ہوا آج تک موقع نہیں ملا یا ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا خوب کوشش کریں ان کو سمجھیں اس لئے آپ عزیزان کی خدمت میں یہ خطبہ عنوان قرار دیا ہے اور خطبات امیر المومنین و حکم امیر المومنین تاکہ اجنبیت ختم ہو اور انس پیدا ہو انسان انس سے بنا ہے انسان کا نام ہی انس سے ہے یعنی مانوس ہونے والا اپنا ہیت والا انسانیت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انس پیدا کریں ان خطبوں کے ساتھ جو ہدایت کے منابع ہیں اور خصوصا کہ توفیق نصیب ہوئی ہے ایک علمی مرکز کے اندر جامعہ اوروط الوسقہ میں یہ سعادت ہے طالب علمانہ کہ آپ طلاب کی خدمت میں و آپ مومنین کی خدمت میں یہ کلام نورانی ہے حضرت سیدہ پیش کیا جا رہا ہے شان مدرسہ بھی یہی تقاضہ کرتی ہے و شان طلاب بھی یہی اقتضا کرتی ہے و شان مومنین بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ یہ کلام غربت سے نکلے اور انس پیدا ہو ہمارا اس کے ساتھ کسرت سے سنیں و پڑھیں اور توجہ فرمائیں اس کو سمجھیں بی بی کیا فرما رہی ہیں اگر کوئی جملہ واضح نہیں ہوا تو یہ نہ کہیں کہ خطیب نے کیا کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ جناب سیدہ نے فرمایا مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آیا میرے پلے کیوں نہیں پڑ رہا کیوں میرا نفس و دل تیار نہیں ہے آمادہ نہیں ہے کلام حضرت زہرہ کو سمجھ جاتا ہوں ہر ایک کی بات سے انس ہے کلام فاطمی سے کیوں معنوس نہیں ہوں توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ یہ انس پیدا ہو جائے گا جناب سیدہ شہادت کے بعد گواہی کے بعد نبوت و عبدیت و عبدیت رسول اللہ کے گواہی کے بعد فرماتی ہیں کہ خدا عن طبار اللہ نے قبل ارسال رسول بنانے سے پہلے اختیار کیا و انتخاب کیا رسول اللہ کو خلق کرنے سے پہلے نام رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا مقام نبوت پر مبعوث کرنے سے پہلے خدا و تبارک و تعالی نے انتخاب کیا چنہ پیمبر اکرم کو اور جب خدا و تعالی نے انتخاب کیا رسول اللہ کو اختیار کیا ذات گرامی پیمبر اکرم کو اس وقت مخلوقات عالم مکنون میں تھی اذ الخلائق بالغیب مکنون خلائق مخلوقات مکنون تھی عالم مکنون میں تھی و بسطر اہاویل مسون اور احوال و اہاویل کے پردے میں محفوظ تھی مخلوقات سب کے سب و بنہایت ال عدم مقرون اور عدم کی سرحد پر عدم کی سرحد سے متصل قیام پذیر تھی یہ مخلوقات علما من اللہ تعالی بمعایل الامور و احاطتا بحوادث دہور خب یہ جملات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو انتخاب کیا چنا جبکہ ابھی نہ خلقت رسول اللہ ہوئی اور نہ خلقت مخلوقات قبل از مرحل خلقت خلائق و قبل از خلقت رسول اللہ انتخاب کیا چنا قلاب کی خدمت میں اس قبلیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبل افق زمان میں انجام نہیں پایا یہ عمل ایسا نہیں تھا کہ کئی صدیاں یا کئی ہزاریاں پہلے اللہ نے انتخاب کیا ہو اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد خلق کیا ہو اشارہ کیا تھا کہ یہ زمانہ جس کو ہم نے صدیوں میں سالوں میں مہینوں میں ہفتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ زمانہ ہمارے ذہن کی اختراء ہے اصل زمان کی حقیقت ہے زمانہ موجود ہے اور وہ جو موجود ہے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں جو حقیقی زمانہ ہیں اور جس سے ہمارا ان سے ہے رابط ہے جس زمانے کا تذکرہ ہماری گفتگو میں ہوتا ہے اور اپنی امور میں جس زمانے کو بیان کرتے ہیں یہ موجود نہیں ہیں یہ توہم ہے ہمارا اور تخیل ہے ہمارا کہ اس طرح کا ایک زمانہ پایا جاتا ہے جو شروع بھی ہوتا ہے اس کے ٹکڑے بھی ہیں اس کے حصے بھی ہیں ایک اس کا ٹکڑا ہفتہ کہلاتا ہے ایک اس کا حصہ مہینہ کہلاتا ہے ایک اس کا حصہ سال کہلاتا ہے ایک بڑا حصہ اس کا صدی کہلاتا ہے یہ ایک موہم چیز ہے حقیقی زمانہ موجود ہے جہاں تغیر ہے زمانہ تغیر کے ساتھ ہے البتہ یہ بھی فلسفی تفسیر ہے زمانی کی ایک تفسیر اللہ ما اقبال نے بعض بزرگوں سے ناقل کی ہے الوقت السائفن اسرار خودی میں ایک فصل اللہ ما اقبال نے ذکر فرمائی ہے الوقت السائفن اشارہ کیا تھا کہ مشرب ناب میں کسی شمارے میں یا چند شماروں میں یہ گفتگو آ جائے گی اگر آ گئی ہے پڑھ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابھی شاید یہ باس نہیں آئی چونکہ جاری ہے ابھی یہ باس در سے اسرار خودی کچھ وقفہ آیا اس میں لیکن باس ختم نہیں ہوئی ظاہران یہ فصل جاری ہے زمانے کی تین شکلیں ہیں ایک شکل جو عام ہم سب کے ذہنوں میں یہی جس کو ماہ سال میں تقسیم کرتے ہیں ایک زمانہ اہل فلسفہ بیان کرتے ہیں اور ایک زمانہ اہل معرفت بیان کرتے ہیں علامہ اقبال نے یہ معروف فرانسیسی فیلسوف جس کا فلسفہ کم ہے و عرفان زیادہ ہے برگسن اس کا کلام ہے جو علامہ اقبال نے ناقل کیا ہے زمان کی بہت گہری تفسیر دو بزرگوں نے ذکر کی ہے ایک صدر المتعلحین ملہ صدران اور دوسری آنسٹائن نے تیسری جو شکل ہے زمانے کی علامہ اقبال جس زمان کی بات کرتے ہیں وہ زمانہ تغیر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تغیر سے پیدا نہیں ہوتا ارستو و افلاتون و ابن سینہ و فارابی اور دیگر اہل حکمت زمانے کو تغیر کا فرزند سمجھتے ہیں نتیجہ تغیر ہے جہاں تبدیلی ہے جہاں کوئی شئے حالتیں بدل رہی ہے اپنی جگہ بدل رہی ہے اپنی حالت بدل رہی ہے اپنا رنگ بدل رہی ہے اپنی بو بدل رہی ہے اپنا حجم بدل رہی ہے وہاں زمانہ ہے یہ فلاسفہ کے نزدیک حقیقی زمانہ وہاں ہوتا ہے جیسے فلاسفہ کے نزدیک سادہ سی مثال میں آرز کرتا ہوں کہ میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں یہاں ممبر کے دستے پر رکھتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کر کتاب پر رکھتا ہوں ہاتھ نے حرکت کی ہے ہاتھ کی جگہ بدل گئی ہے پہلے یہ ہاتھ ممبر کے دستے پر تھا اور اب یہ ہاتھ اٹھ کر جگہ چھوڑ کر کتاب کے اوپر آگیا ہے یہ تغیر ہے اسی کو حرکت کہتے ہیں یہاں زمانہ جتنی حرکت ہوئی ہے اتنا زمانہ پیدا ہوا اور جو ہی حرکت تھمی ہے زمانہ بھی تھم گیا ختم ہو گیا حرکت کے ساتھ زمانہ پیدا ہوتا ہے حرکت کے ختم ہونے سے زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نتی ہے یہ فلسفی زمانہ ہے لیکن اہل معرفت کے نزدیک زمانہ یا وہ مطلب جو صدر المتعلہین نے اور آنسٹائن نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ زمانہ وجود کا ایک پہلو ہے ایک ڈائمنشن ہے ہستی کا یہ بات آپ جانتے ہیں مادری زبان زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں قرآنی زبان سے و علمی زبان سے کہ جتنے اجسام ہیں یہ تری ڈائمنشنل ہیں آپ جن سے آشنا ہیں لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہر جسم کے یہ تین پہلو ہیں تین ڈائمنشن ہیں صدر المتعلہین اور آنسٹائن کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہر شئی جو جسمانیت رکھتی ہے یہ تری ڈائمنشنل نہیں ہیں بلکہ یہ فائیو ڈائمنشنل ہے اس کے پانچ پہلو ہیں ایک لمبائی ہے ایک چوڑائی ہے ایک گہرائی ہے ایک اس کے پہلو کا نام مکان ہے اور ایک اس کے وجود کے پہلو کا نام زمان ہے زمان اس کا ایک ڈائمنشن ہے اور علامہ اقبال جس زمان کی بات کر رہے ہیں وہ اندر ایک زمان بھی نظر آئے گا وہی آپ کی حیات ہے وہی آپ کی زندگی ہے ان بزرگوں کے نزدیک یہ ہے حقیقت زمان اور جس کو آپ ڈائمنشن کہتے ہیں وہ بھی ایک صفت ہے عرض ہے وجود کے اوپر تاری ہے ایک رنگ کے طور پر کیفیت کے طور پر اس کو یہ کہتے ہیں یہ کیفیات میں سے ہے ہرچند فلاسفہ کہتے ہیں یہ زمانہ کمیات میں سے ہے لیکن یہ فرماتے ہیں وہ جو تغیر کا فرزند ہے وہ کیفیات میں سے ہے اصل زمانہ کیفیت نہیں ہے اشارہ کیا میں نے زمان کی حقیقت سمجھنا انسان کے لئے اہم موضوع ہے اور ضروری موضوع ہے موغم زمانہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے خیالی زمانہ جو موجود نہیں ہے ہمارے ذہن نے جس کو گھڑا ہے یہ ہم سب کو پتہ اسے ہم آشنا ہیں یہ ماہ سال اور یہ ہفتہ و اشرا اور یہ آج اور کل امروز و فردہ یہ موہم زمانہ ہے قابل و بعد جس کا ذکر حضرت السیدہ کے خطبہ نورانی کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کی خلقت سے قابل انتخاب کیا اختیار کیا و نام رکھا رسول اللہ کا پہلے خلقت سے پہلے یہ پہل زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے نہ یہ پہل اس موہم زمانے کے لحاظ سے ہے چونکہ یہ تو موجود ہی نہیں ہے نہ اس فلسفی زمانے کے لحاظ سے ہے جو ایک ڈیمنشن ہے انسٹائن کے بقول اور کمیت مقدار ہے جس طرح آپ میر مٹ لیتے ہیں شیع کی سطح کی سطح غلط العام ہے کیونکہ میں اگر صحیح تلفظ کروں گا تو آپ ساب اس کو غلط سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے سطح ہے جس طرح فتح اردو میں آئے تو فتح ہو جاتی ہے قرآن میں جائے تو فتح ہو جاتی ہے اذا جاء نصر اللہ وال فتح یا فتح اسی طرح سطح ہے لیکن اردو میں اس کا تلفظ رائج ہو گیا سطح حرج نہیں سطح ہی کہیں آپ عموماً جو آپ ایک میٹر لے کر انچی ٹیپ لے کر میر مٹ لیتے ہیں مقدار یہ سطح ناپ رہے ہیں سطح ناپ رہے ہیں کہ کتنی لمبی چوڑی ہے یہ سطح یا سطح کتنی لمبی چوڑی ہے فلاسفہ کے نزدیک حرکت کو اگر آپ ناپیں کہ یہ حرکت کتنی لمبی ہے اس کے لیے بھی ایک میئرمیٹ ہے اس کے لیے بھی ایک پیرامیٹر ہے جس کا نام ٹائم ہے زمانہ جس سے حرکت ناپی جاتی خداون تبارک وطاللہ نے قبل از خلقت رسول اللہ کا نام رکھا قبل از خلقت رسول اللہ کو چنا قبل از خلقت رسول اللہ کا انتخاب کیا یہ قبلیت ان اقسام زمان میں انجام نہیں پائی چونکہ ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئیں کہا یہ سب کچھ ہوا کہ خود یہ الفاظ نارسا ہیں الفاظ ملہ رومی کو بقول کہ پانی کا سمندر قلزم ایک ظرف میں نہیں سما سکتا معانی ہرگز اندر حرف نہ آید معانی مطالب معارف علوم کبھی بھی لفظ کی گریفت میں نہیں آتے معانی ہرگز اندر حرف نہ آید کہ بہر قلزم اندر ظرف نہ آید چونکہ بہر قلزم اگر آپ کوزے میں بند کرنا چاہیں نہیں کر سکتے آپ محال ہے الفاظ اشارے کے لیے ہوتے ہیں الفاظ معانی کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوتے الفاظ انسان کے ذہن کو معانی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں اہل ادب نے الفاظ میں سے چند الفاظ کو کہا ہے یہ اسماء اشارہ ہیں اہل معرفت کے نزدیک تمام الفاظ تمام دنیا دنیا زبان کے الفاظ اسماء اشارہ ہیں عدبیات عرب لکھنے والوں نے چنے ہیں چند ایک الفاظ اور کہا کہ یہ اشارہ ہیں یہ اسم اشارہ ہیں اصل میں سارے الفاظ اشارہ ہیں ان اشارات کی مدد سے ہم انسان کے ذہن کو حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں حقیقت کہیں ہیں لفظ اشارہ ہوتا ہے بیچ میں کہ ادھر دیکھو ادھر جاؤ ادھر دہان دیو دو ذہن الفاظ سے وسیطہ رہے آپ بھی الفاظ کے ذریعے حقائق تک نہ پہنچیں الفاظ اشارہ ہیں جس طرح تیر کا نشان لگا ہوتا ہے یہاں جائیے اور یہ تیر کا نشان سڑک نہیں ہے اشارہ ہے صرف ٹریفک کے جتنے سائن ہیں یہ سارے اشارے ہیں شہر آگے ہے شہر بہت بڑی حقیقت کا نام ہے اور اشارہ ایک چھوٹے سے علامت کا نام ہے اس چھوٹی علامت سے آپ کا ذہن مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے جانا مقصد پہ ہے اشاروں میں علج کے نہ رہ جائیں الفاظ میں نہ علج جائیں اور اشارے پڑھ کر نہ سمجھ کہ عالم ہو گئے ہیں الفاظ سیکھ کر لغت سیکھ کر اپنا نام علامہ نہ رکھ لیں جیسی عموم رواج پا گیا ہے کہ سرف و نحو پڑھ کر حجت ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اسلام کی خب حجت تو سرف ہونا چاہیے جو سرف پڑھ ہے حجت و نحو ہونا چاہیے جس نے علم نحو پڑھ ہے یہ اسلام کی حجت کیسے ہو جاتا ہے سرف و نحو پڑھ کر اسلام پڑھ کر انسان اسلام کی حجت ہوتا ہے حجت حق جو حق کو جانتا ہو جو حق پڑھ ہوا ہو اور حق کی طرف رہنما ہو وہ حجت حق ہے تمام الفاظ اشارے ہیں طالب علموں کے لطیفے الگ ہوتے ہیں طلبہ آپس میں بیٹھ کر الفاظ کی بات کر رہے تھے الفاظ عربی جو لکھا ہوتا ہے عموما کہ لغت عرب اسم اس تو فیل اس تو حرف یعنی لغت عرب تین قسمیں اس کی اسم ہیں فیل ہیں اور حرف ایک ذریف بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا لغت عرب حرف اس تو حرف اس تو حرف باتیں باتیں ہیں حرف ہے سب یہ فارسی حرف ہے البتہ فارسی میں حرف بات کو کہتے ہیں تمام الفاظ اشارے ہیں حقائق کی جانب ان حقائق تک پہنچنے کے لئے اور ہمیں حقائق تک جانا ہیں جن حقائق کی طرف حضرت السیدہ ان الفاظ کے اشاروں کی مدد سے ہمیں متوجہ کر رہی ہیں وہ حقائق جو زہرہ نے اپنی بصیرت سے ادراک کیے ہیں وہ حقائق جن پر یہ ہستی پہنچی ہیں ان حقائق کی طرف ہمیں الفاظ کی مدد سے رہنمائی فرما رہی ہیں اشارہ کر رہی ہیں اب پیرو زہرہ ازادار زہرہ متوجہ تو ہو مثلا اگر یہ سعادت آپ کو نصیب ہو اور اب آ جائیں یا موجود جب تھیں بی بی اور آپ وہاں ہوتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتی ہم کدھر دیکھتے ادھر ہی دیکھتے بی بی ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہیں اور اگر اشارے سے کہتی کہ جو ہاتھ سے کہتے نی اس طرح اشارہ کر خب یہی کام الفاظ کی مدد سے کر رہی ہیں ہاتھ کے اشارے کے بجائے لفظ کے اشارے سے ہمیں ایک عالم سے آشنا فرمانا چاہتی ہیں اپنے بابا کی امت کو سب کو ان حقائق کی طرف متوجہ ہو اور جو یہ حقائق الفاظ جن کے اشارے ہیں مشار علی یہ حقائق ہیں اور حقائق الفاظ کے اندر نہیں ہوتے حقائق الفاظ سے ہڈ کر کہیں اور ہوتے ہیں کسی اور عالم میں ان حقائق تک الفاظ سننے کے بعد جانا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آج تئیس مارچ گزرا ہے تئیس مارچ کو ایک مقام جہاں پر جانا چاہیے سب کو ہم محروم رہے نہیں جا سکے لیکن جانا چاہیے علامہ اقبال کے مزار پر حاضری ہے کچھ لوگ گئے ہوں گے علامہ اقبال کے مزار اگر سفر سفر کے بعد وہاں پہنچیں گے وہ ایک حقیقت ہے وہ مزار جناب سیدہ ان الفاظ کی مدد سے ہمیں حقائق کے ایک عالم سے آشنا کرنا چاہ رہی ہے کہ وہاں تک جانا ہے تمہیں ان حقائق تک رسائی حاصل کرنی ہے تمہیں وہ حقائق کیا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خلقت سے قبل چنا نام رکھنے سے پہلے انتخاب کیا اور مبعوس و مرسل بنانے سے پہلے انتخاب کیا استفاہ کیا اجتباہ کیا آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ زمان کی قید سے باہر آجائیں کہ یہ پہل زمانے میں نہیں ہوئی صدیوں اور سالوں پہلے یہ کام نہیں ہوا بلکہ یہ پہل اور یہ عالم جب تمام مخلوقات تمام خلائق عالم مکنون میں تھے اس وقت یہ عمل انجام پایا اس وقت یہ بھی تعبیر اب اردو کی تنگی عبارت ہے معانی قلزم ہیں اور الفاظ کوزہ ہیں چھوٹا پڑ جاتا ہے غیر زمانی چیز کو بھی زمان کے طرف اشارہ کرنے والے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے سوال کیا اللہ کی ذات کے بارے میں این اللہ اللہ کہاں ہیں حضرت نے جواب دیا کہ وہ خالے کے مکان ہے اس کا کوئی مکان نہیں ہے وہ مکان میں نہیں ہے کیسے ہے کیفیت کیا ہے اللہ کی فرمایا وہ خالے کے کیف ہے وہ خالے کے کیفیت ہے اور خود کیفیت سے منزہ ہے اب بھی بھی فرما رہی ہے کہ خلائق میں سے کچھ بھی نہیں تھا عالم مکنون میں تھی خلائق اس وقت رسول اللہ کو انتخاب کیا اختیار کیا استفا ہوا اجتبا ہوا جب تمام خلائق عالم مکنون میں ہیں یہ عالم مکنون علماء نے ذکر فرمایا کہ خلائق جب مخلوق بن کر شجر و حجر بن کر الگ الگ وجود کے ساتھ اس زمین پر یا اس کائنات میں ظہور کیا انہیں وجود ان کو دیا گیا اس سے پہلے سب عالم مکنون میں تھے جیسے کتاب خدا کے بارے میں ہے کہ کتاب خدا قرآن اِنَّهُ مکنون مکنون عالم کسی کے لئے قابل فہم نہیں ہے تمام خلائق عالم مکنون سے عالم کون میں آئی ہیں یہ کائنات ہے کائنات یا عالم مکونات یا عالم کون و مکان یہ جہان کون و مکان و مکونات و کائنات یہاں تک وجود سے عالم مکنون سے آئی ہیں عالم مکنون کا ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مقام ہے مقام علم خدا و تعالیٰ تمام موجودات علم خدا میں ہیں ابھی بھی ہیں خلقت سے پہلے بھی تھی اور اس عالم سے ختم ہو جانے کے بعد بھی علم خدا میں ہے یہ تغیر یہاں عالم خلقت میں ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے علم الہی میں تمام حقائق علم خدا و تعالیٰ ہیں علم الہی اللہ تعالیٰ علم انسان کے علم کی طرح نہیں ہے جو ذہن میں ہوتا ہے اہل مغرب کے وقال خلیوں میں ہوتا ہے فلاسفہ کے وقال نہ روح میں ہوتا ہے علم خدا نہ روح میں ہے اور نہ ذہن کے خلیات میں ہے چونکہ اللہ کا ذہن نہیں خلیات نہیں سیل نہیں جسم نہیں ہستی ہے و نور علم خدا خدا کی ذات ہی کا نام ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ذات خدا اور اسی کا نام علم خدا ایک پہلو سے اسی کا ہستی خدا ذات خدا و تعالیٰ کا چونکہ آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ صفات خدا این ذات خدا ہیں اللہ کی صفات صفات ذات یا این ذات خدا و تعالیٰ حیات ایسے نہیں ہے اللہ کی جیسے انسان کی حیات ہے بلکہ اللہ کی حیات این ذات خدا و تعالیٰ ہے ذات کہیں یا حیات خدا کہیں ایک ہی بات ہے لفظ دو ہے حقیقت ایک ہے مصداق ایک ہے ان کا ذات خدا این علم ہے اور علم خدا میں تمام حقائق حضور رکھ دے ہیں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں جب خلائق میں ہیں عالم خلقت میں ہیں اور لباس خلقت پہننے سے پہلے بھی علم خدا و تعالیٰ میں تمام حقائق موجود ہیں انتخاب اللہ نے اس مقام پہ کیا ہے عالم مقنون میں عالم مقنون سے عالم ظہور پنہان عالم سے عالم شہود میں اشیاء نے قدم رکھا وہ عالم غیب تھا عالم مقنون عالم غیب اور مقام علم خدا و تعالیٰ تمام اشیاء تمام حقائق جہان ہستی اس مقام سے جہان خلقت میں آئے یا لباس خلقت پہنا یعنی یہ رنگ یہ شکل جو اس وقت کائنات کے اندر ہر شئے کی ہے اس کو عطا ہوئی خدا نے اس عالم مقنون میں رسول اللہ کو انتخاب کیا علم الہی میں علم خدا و تعالیٰ میں نظام خلقت کی تفسیر جو روایات میں معصومین علیہ مسلم نے بیان فرمائی کہ کس طرح یہ جہان کسرت بنا کس طرح یہ نظام کائنات وجود میں آیا تجلی ذات خدا سے جس تمام حقائق کا نام اللہ نے آیات رکھا ہے نشانیاں یہ سب آیات خدا ہیں یہ آیات خدا خدا ون تعالیٰ کی ذات کی تجلی سے نمدار ہوئی ہیں ایک تجلی سے ان کو علم خدا میں وجود ملا علمی وجود اور ایک تجلی سے ان کو خلقت کا لباس ملا جو ابھی اپنی اپنی شکل میں اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنی کیفیت کے ساتھ موجود ہیں اس لیے یہ جس لباس میں ہو علمی لباس میں ہو انسانی علم نہیں ذہن میں آئے وقت نہیں کہ اس کو میں آپ کی خدمت میں تشریح کروں کسی اور مقام پر چونکہ اندازہ ہے کہ ہم اگر معنوس ہیں علم سے تو اپنی ہی علم سے انسان اپنی کیفیت علمی سے آگاہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم عالم ہو جاتے ہیں آگاہ ہوتے ہیں کسی شئے سے علم اسی چیز کا نام ہے نا یہ آگاہی فقط انسان کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کی اس مقام پر خدا ون تبارک وطع اللہ نے کہ وہ مقام آج بھی مقدم ہے عالم خلق پر آج بھی علم خدا قبل خلق ہے اس وقت جتنی چیزیں مخلوقات ہیں یہ سب ابھی علم خدا میں ہیں اور علم خدا مقدم ہے پہلے ہے تمام خلائق عالم مقنون میں تھے اس پردے میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کو انتخاب کیا چنا اور پھر لباس خلقت عطا کیا اور اس لباس خلقت میں مبعوث فرمایا مرسل بنایا اور لوگوں کے لئے حادی ورہنما بنایا عالم خلقت کے اندر مبعوث فرمایا عالم خلقت میں یعنی خلق فرمانے کے بعد مقہ میں ولادت کے بعد یہ جہان خلقت تھا مقہ میں حضرت کا تشریف لانا مقہ میں ولادت یہ لباس خلقت تھا اس وق خدا ون تبارک وطعاللہ نے اس مقام پر رسول اللہ کے وجود گرامی کو انتخاب کیا تھا پس یہ نہ سمجھو کہ جس طرح عموما تو صفات رسول اللہ میں کہا جاتا ہے رسول مکی مدنی عربی حجازی تہامی یہ تو سب سہرہ کی مقامات ہیں مدینہ بھی سہرہ میں ہے حجاز بھی سہرہ میں ہے مکہ بھی سہرہ میں ہے یہ نہیں ہے اصاف رسول اللہ جن سے رسول اللہ کو سمجھ سکو مکی رسول اللہ مدنی ہے رسول اللہ حجازی ہے رسول اللہ تہامی ہے رسول اللہ قرشی ہے رسول اللہ یہ تو سب سرزمین حجاز اور ریگستان کے مقامات ہیں جن سے منصوب کر کے رسول کو متعارف کرا رہے ہو یہ رسول در حقیقت عالم خلقت سے پہلے مصطفیٰ خلقت سے پہلے مختار خدا وان تبارک وطال اگر مکہ میں آپ کے درمیان آئے مدینہ میں آپ کے درمیان آئے اور آ کر لباس خلقت پہن کر مخلوق خدا کے ساتھ رہے آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ دوسری مخلوقات کی مانند ہیں ان مخلوقات کی طرح ہیں از الخلائق بالغیب مقنون خلائق عالم غیب میں مقنون تھی تمام خلائق مادوم نہیں تھی خلائق موجود تھے لیکن مقنون مقنون تھے ایک عالم بالا میں ایک مرتبہ دیگر میں نمائی نہیں تھے ہوایدہ نہیں تھے وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِيلِ مَسُونَةِ اور خداون تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کو ان مخلوقات کو ایک پردے کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا اور وہ پردہ ہولناک پردہ تھا خوفناک پردہ ہے دو آنکھوں والی اہاویل ہول کی جم ہے یا جام الجم ہے ہول ہولناک جسے اردو میں لفظ بنتا ہے ہول سے آپ آشنا نہیں ہولناک سے زیادہ آشنا ہیں ایک ہولناک پردے میں خدا نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا وہ ہولناک پردہ جس سے ہول کہتے ہیں لرزنے کو تھر تھرانے کو ہولناک جسے دیکھ کر انسان لرز جائے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے جس کی حیبت انسان کی اوپر چھا جائے اسے کہتے ہیں یہ ہولناک ہے اس کے اندر ہول ہے احوال و احاویل ہولناک پردہ جس کی عظمت دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے وہ مقام ہول وہی مقام ہے جس میں جو روایات میں ہے میراج کی روایات میں حضرت جبریل نے رسول اللہ سے یہ عرض کی تھی لہو دنو تو انمولتن لہ ترک تو کہ یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے رکھا ایک انگلی برابر بھی اگر میں نے آگے قدم بڑھایا لہ ترک تو جل جاؤں گا یہ میرا مقام نہیں ہے وہ مقام عظمت وہ مقام عظیم وہ مقام نور خدا وہ مقام علم الہی وہ مقام اسماء خدا وان تبارک وطعالا وہ مقام صفات علیاء پروردگار ہول ناک مقام ہے ہول تاری ہو جاتا ہے خلائق کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے خلائق کے اوپر اس کی جلک دیکھ کر اس کی تجلی دیکھ کر اس کی نور کا شعہ دیکھ کر اس نور کی ایک تجلی اور بہت فیلٹر سے گزری ہوئی تجلی نور الہی کی کوہ تور پر حضرت موسیٰ کے لئے نمودار ہوئی فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْ جَبَل فَجَعَلَهُ دَكَّا فَخَرَّ موسیٰ سَائِقَا جب تیرا رب متوجلی ہوا جبل پر پہاڑ مندق ہو گیا مندق یعنی اب پہاڑ نہیں تھا بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا ریزہ نہیں ہوا چونکہ ریزہ ہو کر پھر بھی پوڈر اگر پہاڑ جس طرح آتش فشان ہو گلتا ہے پوڈر بن کے آتے وہ پوڈر نابود تو نہیں ہوا وہی شئے موجود پوڈر کی شکل میں موجود ہے دھوئیں کی شکل میں موجود ہے مندق فجعلہ دکا پہاڑ مندق ہو گیا یعنی اصلا اثر پہاڑ کا باقی نہیرہ مہب ہو گیا پہاڑ فخر موسیٰ سائقہ اور موسیٰ مدہوش ہو گئے ہول اس تجلی کا عظمت و حیبت اس نور کی اس قدر عظیم تھی کہ پہاڑ تحمل نہیں کر سکا پہاڑ مندق ہو گیا مہب ہو گیا اپنی ہوییت کھو بیٹھا اپنی ماہیت گوا بیٹھا اپنی ذات پہاڑ جبل رسوخ و استواری میں ضرب المثل ہے لیکن اس ہولناک اس لرزہ برندام کر دینے والی تجلی کے سامنے وہ پہاڑ مندق ہو گیا فجعلہ دکا پہاڑ اپنی عظمت کھو بیٹھا اس ہول یعنی وہ وجود وہ عظمت اس نور کی عظمت کے پردے کے اندر جس کے تصور سے انسان کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس پردے میں خدا نے خلائق کو چھپایا محفوظ رکھا وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِيلِ مَسُونَ وَبِنْنِهَایَتِ الْأَدَمِ مَقْرُونَ یہ اشیاء ادم کی سرحد کے ساتھ بلکل ان کی سرحد ملی ہوئی تھی بہت خوبصورت وزیبہ تعبیر ہے جناب سیدہ کی جہانِ ہستی کی تشریف فرما رہی ہیں خلائق کس طرح خالق سے لباس خلقت لے کر اور حدیعہ خلقت لے کر وَعَطِعَ خلقت لے کر عالم خلق میں آئے ہیں یہ خلائق یہ جناب سیدہ اسلام کے شاگردوں کی پہلی کلاس کو بتا رہی ہیں یہ حقائق انہیں سمجھا رہی ہیں کہ اشیاء اس طرح سے خدا نے بنائی عدم کی سرحد کے ساتھ ان خلائق کی سرحد ملی ہوئی تھی قرین کندہ ملا کے ساتھ قرن سینگ کو کہتے ہیں قرین دو ایوان جب اس طرح سے بیٹھیں کہ دونوں کے سینگ آپس میں مل جائیں ان کو کہتے ہیں قرین سینگ سے سینگ ملا ہوا ہو اب انسان جب بیٹھتے ہیں ذرا انسان کے سینگ نہیں ہیں کندے سے کندہ ملا کر بیٹھیں تو اس کو کہتے ہیں قرین یعنی ساتھی جو بالکل ساتھ جڑا ہوا ہو اسی سے مقرون و مقارن یعنی ملی ہوئی دو چیزیں ساتھ ساتھ دو چیزیں جن کے اندر تقارن ہو ایک ساتھ ہو جائیں پہلو ان کے آپس میں قریب ہو جائیں خدا ون تبارک وطال نے ان خلائق کو پیدا کیا پیدا اس طرح سے کیا کہ عدم کی سرحد کے ساتھ انہیں لباس خلقت عطا کیا عدم مخلوق نہیں عدم نیستی ہے عدم ظلمت ہے عدم لا شیئے آپ یہ نہ کہیں کہ دو عالم ہیں ایک عدم اور ایک وجود ایک عدم استان ایک وجود استان اگرچہ شعرانی بعض مراتب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے عدم کا کہ ہم عدم میں تھے اور سرحد عدم سے عالم عدم سے عالم وجود میں آئی نہ عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی عدم فقط فقط انسان کے ذہن کا تصور ہے عدم آپ نے فرض کیا ہوا ہے ورنہ آپ کے ذہن سے باہر جو بھی ہے وہ وجود ہے عدم نیست کا نام ہے نیست نیست ایک مفہوم ہے آپ کے ذہن کے اندر بس ذہن سے باہر کہیں بھی نیست نہیں ہے سب کچھ ہست ہے سب ہے نیست ہم نے ذہن میں فرض کیا ہے چونکہ کمرے میں نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے دیکھا کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیست بھی ہے جو عموما ہم وجود و عدم دونوں کو دیکھتے بھی ہیں شمار بھی کرتے ہیں تناول بھی کرتے ہیں ایک جملہ جو عام طور پر ہر زبان والے استعمال کرتے ہیں ایک آدمی سے کہتے ہیں جو دیکھو فلا آدمی کمرے کے اندر ہے آ کر جواب دیتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا وہاں پر نہیں ہے اسی پر غور فرمائی کیا کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر وہ نہیں ہے یعنی ان کے نہیں کو میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا رویت ہوئی ایک مرئی تھا اور وہ کیا تھا وہ نہیں نہیں کیسے دیکھ لیا نہیں تو نظر نہیں آتا کہنا کیا چاہیے تھا ان کو میں نے ان کو کمرے میں نہیں دیکھا نہ کہ میں نے دیکھا ہے وہ نہیں ہیں جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں یہ چیز مارکیٹ میں ہیں کہتے ہیں نہیں ہیں کوئی کہتا ہے ہے بھئی ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں میں نے خود دیکھا ہے وہاں نہیں ہیں یعنی نہیں کو خود دیکھ کر آیا ہے وہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ میں میں نے نہیں دیکھا دیکھنے کا عدم ہے نہ کہ دیکھا ہے عدم کو دیکھا نہیں ہے نہیں کو نہیں دیکھ سکتے ہم عدم الرؤیت ہے نہ رؤیت العدم عدم دکھائی نہیں دیتا نہ دیکھنے کا نام دیکھنا رکھ دیا مجاز گوئی کے طور پر عدم نیستی ہے اشیاء خلائق ابھی اس نظام حستی میں موجود ہیں اس سے پہلے عالم مقنون میں ہے وہاں بھی موجود ہیں علم خدا میں بھی موجود ہیں عالم مقنون سے عالم خلقت کی طرف جب اللہ نے ان کو روانہ کیا کہاں سے اٹھایا کہاں سے آغاز کیا عدم کی سرحد سے مقرون تھے عدم کے ساتھ عدم کے ساتھ جڑی ہوا تھا وجود ان کا ایک ذرہ ادھر ہوتے تو نابود تھے نیست تھے عدم تھے عدم کی سرحد کہاں ہے عدم کی سرحد توجہ فرمائیں عدم کی سرحد کا نام ہے استعداد تمام خلائق مخلوقات جنہوں نے عالم خلقت میں قدم رکھا ہے پہلا قدم عدم کی سرحد پر رکھا ہے ولادت وہاں ہوئی ہے سرحد عدم پر نیست کے کنارے ظلمت کے کنارے ایسا وجود ملا جو عدم سے زیادہ دور نہیں تھا عدم کی طرح تھا عدم نما تھا تھا وجود لیکن ضعیف کمزور تاریخ بجا ہوا سایا اس کا نام ہے استعداد capability possibility خدا نے جو کچھ کائنات میں بنایا کہکشان کیہان کائنات شناختہ و ناشناختہ عظیم الجسہ ایسے مخلوقاتیں عزیز آنمن کائنات میں ہم پاکستان میں خوشحال ترین ملت ہیں دنیا کی سب سے خوشحال ملت پاکستان میں ہے یہ ایک اور کالم نگار نے بھی لکھا ایک رائٹر کی بات ہے انہوں نے لکھا کہ اگر پاکستان نہ ہوتا دنیا بور ہو جاتی ویسے ہم خوشحال ملت ہیں بہت کیوں خوشحال ہیں اس لیے پاکستان کے بہران پاکستان میں مشکلات پاکستان کے دماکے اور مشکلات ہی اتنی ہیں کہ ہم اپنے شہر سے باہر بھی کسی چیز کے متعلق سوچنے کا وقت نہیں دیکھنے کا وقت نہیں ہیں ورنہ بڑی الجن میں پڑ جاتے اس وقت بڑے راز سمجھنے کے ہوتے پاکستانیوں کے ذہنوں کے سامنے چیلنجز ہوتے کہ اے پاکستانی بتا چاند سے آگے کیا ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل یہ میری گلی سے آگے کیا ہے وہاں ٹیروریس بیٹھا ہوا ہے چاند سے آگے کے درجوں میں مریخ سے آگے کیا ہے اس کہکشان میں کیا ہے کہکشان کی حقیقت کیا ہے وہ کہکشان کو چھوڑو میری کچھی گلی کو بتاؤ کہ یہاں کیا ہوگا گیس نہیں بجلی نہیں آٹا نہیں پاکستانیوں کے لیے پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کم رکھنی چاہیے ان کے لیے کوئی دن ایسا نہ ہے جب ان کے گھر میں سب کچھ ہو اگر آٹا ہے تو گیس نہ ہو پکانے کے لیے گیس ہے تو آٹا نہ ہو پتی ملی چینی نہیں ہونی چاہیے اگر چینی آگے یہ تو بجلی نہ ہو بلاخر ایک چیز کم رکھو ان کی تاکہ بیلنس رہیں یہ اور ڈھونڈتے رہتے ہیں انہی اشیاں کو اپنے ہی شہر میں لاہور کے اندر گویا لاہور والوں کو لاہور کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے نا عزیز من خدا نے آپ کو کائنات میں پیدا کیا ہے اور فرما جس چمن میں خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کیوں اجنبی ہے اس سے گلزار ہست وود نہ بیگان وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ یہ ہست وود کا چمن یعنی کائنات یہ خدا نے تیرے لیے بنائی ہے اسے دیکھ اسے سمجھ اور بار بار دیکھ اس کو ہر بار دیکھے گا تجھے حقیقت دیگر سمجھ میں آئے گی اس کائنات سے اجنبی نہ بن بیگانہ نہ 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 بن کائنات تیری ہے تسخیر کے لیے بنائی ہے اتنا بڑا میدان تیرے لیے بنایا ہے عظیم الجسہ کائنات کہ یہ کہکشان جس کا ہم حصہ ہیں یہ ان کہکشان کے سامنے ایک ذرہ ہے مسکال ذرہ ہے ان کہکشان کے سامنے اس قدر عظیم کہکشان اس کائنات کے اندر موجود ہیں لا متناہی ہے یہ کائنات اس سب کو خدا نے خلق فرمایا اور اس تمام نظام کی خلقت کا پہلا قدم یہ تھا کہ اسے مقرون ادم بنایا مقرون ادم بنایا اس ادم کی سرحد سے اس نے سفر شروع کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اُن ہر موجود ادم کی سرحد پہ پیدا ہوا اور ادم کی سرحد سے نکل کر اپنے مقصود کی طرف جا رہا ہے اس کا مقصود کون ہے منبع ہستی ذات خدا ون تبارک و تعالی نور کا منبع ادم سے اس منبع ہستی تک اس نے جانا ہے اور جا رہا ہے کائنات ایک تسلسل ہے ادم سے وجود کی طرف جانے کا ادم کی سرحد سے ادم کی سرحد کا نام توجہ فرمائے علماء نے اہل فلسفہ نے اس کا نام رکھا ہے حیولہ اردو میں حیولہ کہتے ہیں ڈرونی جیس کو جیسے دیکھ کر انسان کانپ جائے اس کو کہتے ہیں حیولہ لیکن فلسفہ میں حیولہ وجود کو کہتے ہیں وہ پہلا وجود قائنات کا جو ادم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا سرحد ادم ہے یعنی استعداد محض جس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا اس کا سارا کمال یہی تھا کہ کمال لینے کے قابل ہے کوئی کمال نہیں تھا اس کے اندر لیکن کمال کی قابلیت تھی اس کے اندر خدا ون تبارک وط اللہ نہیں کائنات کو پیدا کیا نظام حسطی کو پیدا کیا مقرونت بال ادم ادم کی سرحد پر اور حول ناک پردے میں اس کو محفوظ رکھا یہ سب کچھ کہا ہوا علم خدا ون تبارک وط اللہ میں چونکہ خدا ون تبارک وط اللہ کو تمام موجودات وتمام امور وتمام معاملات کے معال کا علم ہے معال انجام آقبت جہاں پر کسی شیئے کو لوٹنا ہے معال اس کو کہتے ہیں مال نہ معال مد ڈال دیں علف کی اوپر مال کے اوپر مد ڈال جائے گا معال این کے ساتھ نہیں علف کے ساتھ اس کے اوپر مد ڈالیں معال بن جائے گا معال الامور تعویل اسی معال سے ہے اول کسی شیئے کا لوٹنا ہے اپنی حقیقت کی طرف تعویل حقیقت کی طرف پلٹانا امیر المومنین کی حدیث بھی ہے رسول اللہ نے جنگ کی جہاد کیا مبارزہ کیا تنزیل پر اور میں لڑ رہا ہوں تعویل پر یعنی رسول اللہ کے مقابلے میں کون تھا وہ لوگ جو کافر تنزیل تھے اور میرا مقابلہ ہے کفار تعویل سے تعویل قرآن کی آیات کی تفسیر ہے و تعویل تفسیر الفاظ کے معانی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں اور تعویل توڑ مرود کو نہیں کہتے فارسی میں تعویل کسی کسی شے کو ہر پھر کر آگے پیچھے کر کے بیان کر عربی زبان میں تعویل جس متشابہات کی تعویل ہے اور ان کی تعویل کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ کی ذات عالم تعویل قرآن و متشابہات ہے بعض لوگ ہیں تعویل کی نیت سے متشابہات کو شبہ بنا کر فتنے کے لئے پیش کرتے ہیں اللہ تعالی کا فرمانا ہے تعویل کا علم اللہ کے پاس ہے تعویل قرآن یعنی قرآن کی آیات کو قرآن کی حقائق کی طرف پلٹانا یہ تعویل ہے کسی بھی شیئے کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا تعویل ہے اور وہ مرجع جہاں پر وہ حقیقت ہے جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے یہ معال ہے معال العمور یعنی دیکھتے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہو محورہ بھی ہے یہ معال العمور انجام مختلف کاموں کا انجام یہ کام جو آپ کر رہے ہو وہ اس کا انجام کہاں ہے شیطان ایک جگہ سے گزر رہا تھا اس نے ایک انسان کو دیکھا اور شیطان کو بہت رحم آیا اس پر شیطان کو وہ کیا کر رہا تھا شاخ کے آگے بیٹھ کر پیچھے سے کٹ رہا تھا شاخ کو انسان جب نادان ہو جائے احمق ہو جائے شیطان کو بھی تاجب پہ مجبور کر دیتا ہے شیطان گزرا اس نے دیکھا کہ یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا شاخ کے آگے اگلے اسے پہ بیٹھ کے پیچھے درخت کی جانب سے اسے کٹ رہا ہے شیطان نے اسے کہا بھائی دیکھ یہ کام تو خود کر رہا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے صرف مجھے یہ پتہ ہے تیرے ساتھ ہو گا کیا اور جب کچھ ہو گیا تو مجھ بر لانت نہ کرنا ذمہ دار تو خود ہے میرا کام بتانا تھا یعنی معال العمر تیرا کیا ہے وہ قوم وہ ملت وہ گروہ وہ جمعیت جو اپنی ہی شاخ کٹ رہی ہو جس شاخ پہ بیٹھی ہے اپنی ہی جڑ کو کٹ رہی ہو معال الامر کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کی ذات کو معال الامور و معال الامور مال کی جمع معال کی جمع معال معال الامور کا علم ہے اللہ کی ذات کو یہاں اسی جملے کے اندر بہت سرے حقائق روشن ہو جاتے ہیں بعض اوقات مطلب بیان کرنا الجن بن جاتا ہے بس اوقات بیان نہ کرنا الجن بن جاتا ہے یہاں اب بہت زور لگتا ہے بات روکنے میں کہ نہ کروں بات پھیل جائے گی اور آپ کے مطمئن ازہان مشوش ہو جائیں گے ورنہ اس ایک جملے سے انسان کے لیے ہزاروں مسائل حل ہوتے ہیں سیدہ کے ایک جملے سے اے لوگو خدا کو معایل الامور کا علم ہے خدا کے علم میں ہر چیز ہے ہر چیز خدا خدا تبارک نے نظام خلقت بنایا مخلوقات کو اپنے مجرہ خلقت راستے میں ڈال دیا اور اللہ کو علم بھی ہے کہ یہ پہنچیں گے کہاں یہ جائیں گے کہاں اس علم سے نہ انسان و نہ غیر انسان مجبور نہیں ہوتے جبر نہیں ہے بعض وں نے اس سے جبر سمجھا کہ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے پھر تو ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ کے علم میں ہے اگر ویسے نہ ہو تو علم غلط نکلے گا معروف شاعر ہیں بہت متنازع شخصیت پوری دنیا میں عمر خیام عمر خیام شاعر ہے فارسی گو اور بہت چیرہ دست شاعر ہے قادر القلام شاعر قادر القلام شاعر اس کو کہتے ہیں جس کے قلام میں زور ہوتا ہے یہ نوہ خانوں کی طرح نہیں یہ جس کے پھپڑے میں زور ہوتا ہے اس کا وزن وزن کافیہ ہو نہ ہو لیکن پھپڑے کی مدد سے وہ اس کو بنا لیتا ہے قادر القلام جس کے قلام میں بڑی قوت ہو اور قلام پر اس کو احاطہ ہو اس کی گرفت میں ہو کلام الفاظ جملے ترکیبات ادائیگی یہ ان لوگوں میں سے ہے عمر خیام اور بہت متنازع ہے بعض اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں بعض اس کو ملہد سمجھتے ہیں بعض اس کو کافر سمجھتے ہیں بعض اس کو امام سمجھتے ہیں بعض اس کو ہر چیز اس کے بارے میں کہی گئی ہے اور ان نادر لوگوں میں سے ہے جس کی شائری دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوئی ہے شاید کوئی دور افتادہ کوئی قبائلی زبان ایسی رہ گئی ہو جس میں عمر خیام کے اشعار کا ترجمہ نہیں ہوا اس کا ایک شعر ہے ربائی ہے میرا حافظہ کمزور ہے ذہن سے اتر گئی یہ پوری ربائی لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے خدا کو پتا تھا پہلے دن سے ہی میں شراب پی ہوں گا علم خدا میں تھا اللہ کو پتا تھا کہ خیام کیا کرے گا شراب پئے گا اب کیا کہتا ہے پس مجھے پینا چاہیے شراب پینی چاہیے مجھے ورنہ علم خدا خراب ہو جائے گا علم خدا میں ہے کہ میں شراب پینی اگر میں نے پی لی تو پھر تو علم ٹھیک ہے اللہ کا اور اگر میں نے چھوڑ دی خرابی خیام میں نہیں آئے گی خرابی ادھر آئے گی اس لیے کہا کہ علم خدا کی خاطر مجھے میں مجبور ہوں پینے پر اس طرح کہ اس کے اشعار دراصل خیام اب یہاں بیان بھی کر دوں کہ خیام عموماً وہ لوگ جو ذہنی بلوغ پہ پہنچ جاتے ہیں متنازع ہو جاتے ہیں نابالغوں کے اندر یہ قائدہ ہے نابالغ قوم میں نابالغ نسل میں کوئی بلوغ فکری تک پہنچ جائے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ متنازع ہو جاتا ہے کیونکہ نابالغ اس کو ہر ایک اپنی دید سے دیکھتا ہے کسی کو کیا نظر آتا ہے کسی کو یہی حال بہت سرے اور بزرگوں کا ہے اہل علم کا اہل معرفت کا وہ متنازع شخصیات ہیں کوئی ان کو کافر کہے گا کوئی ان کو رند کہے گا کوئی ان کو ملحد کہے گا کوئی انہیں امام کہے گا کوئی انہیں بڑا قطب ابدال کہے گا کوئی انہیں کیا نام دے گا ہر ایک نے ایک خاص پہلو سے اس کو دیکھا پہچانا عموما یہ شخصیات اس طرح کی بن جاتی ہیں جیسے ملہ رومی ہیں ملہ رومی ایک متنازع شخصیت ہیں وہ کچھ کہتے ہیں یہ صوفی ہے کچھ کہتے ہیں یہ رند ہے کچھ کہتے ہیں یہ منکر ہے کچھ کہتے ہیں یہ ملحد ہے کچھ فلاہ ہیں اصل کیا ہے علامہ اقبال متنازع ہیں کیوں ایک نابالغ معاشرے کے اندر حد بلوغ کو پہنچ گئے ہیں غلطی یہ کی اس نے نابالغوں کے اندر نابالغ متنازع نہیں ہوتے بالغ متنازع ہو جاتے ہیں عمر خیام انہی میں سے ہے اس کا کام کیا تھا اصل میں اس کا کام وہ حقائق وہ رموز نظام خلقت کے نظام حستی کے جن میں لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے حل کر دی اور سمجھ لیے ہیں انہیں یہ بتانا کہ ابھی تم اسرار حستی کے ابتدا میں ہو نہیں سمجھ پائے ہو تم اس سوال بنا کر اٹھاتے تھے ایسا سوال کہ جو سمجھتے تھے ہم نے اسرار حستی سمجھ لیے ہیں وہ آجز آ جاتے عمر خیام کی مہارت یہ تھی کہ مدعیوں کو پشمان کرنا شرمندہ کرنا کچھ لوگ ہوتے ہیں مدعی دعویٰ رکھتے ہیں ہم عالم ہیں ہم علامہ ہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں ہم بڑے دانہ ہیں اللہ نے ان کی شرمندگی کیلئے کچھ دوسروں کو پیدا کیا ہوا ہے کچھ کا کام ہے دعویٰ ربوبیت کرنا کچھ کو آ کر ایسے مجھوٹھے مدعیوں کو مبہود کرنا حضرت ابراہیم کے سامنے ایک آیا مدعی ربوبیت اس نے آ کر کہا میں رب ہوں حضرت ابراہیم نے کہا رب تو وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اس نے کہا میں بھی یہ کام کرتا ہوں جیل سے دو قیدی بلائے سزائی آفتہ سزائی موت کہ ایک کو چھوڑ دیا ایک کو پھانسی لگا دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا بہت موٹا دماغ ہے یہ موٹا دماغ ایسے بات نہیں سمجھے گا چھوڑ دی بات وہی چھوڑ دی حیات و موت چھوڑ دیا کہ اس کی سمجھ سے بالاتار ہے مطلب پھر فوراں موٹے دماغ کے لیے موٹی سی بات کی فرمایا کہ راب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے تو راب ہے الٹ کر کے دیکھا فبوہت اللہ دی کفر مبہوت ہو گیا مدعی اسی طرح سے ہوتے ہیں کسی جگہ مبہوت ہو جاتے ہیں بعضوں کو خدا نے رکھا ان کو شرمندہ کرنی کے لیے مبہوت کو پشیمان کرنی کے لیے عمر خیام یہ کام کرتا تھا بہت سارے مدعی تھے علم و معرفت و فلسفہ و عرفان کے اور انہی کی موضوعات میں آ کر عمر خیام نہیں آ کر سوال اٹھایا کہ مطلب جواب دو اس کا آجز آ جاتے تھے اس کے جواب سے اور خود جواب دے دیتا تھے عمر خیام خود اس معمہ کو پہلیاں ہستی کی معرفت کی پہلیاں بیان کر کے پھر خود ان کو حل بھی کر کے بتاتے اب حل مشہور نہیں ہوتے وہ پہلیاں مشہور ہو جاتی ہیں جبکہ اس کا حل بھی انہوں نے بیان فرمایا عالم فلسفہ میں ایک شبہ جس نے صدیوں تک فلسفہ کو آجز کیا ہوا تھا مدعی نے فلسفہ کو شبہ ابن کمونہ کے نام سے مشہور ہے توحید کے باب میں ابن کمونہ نے ایک شبہ ابن کمونہ ایک فیلسوف تھا اس نے شبہ ظاہر کیا کسی فلسفی سے حل نہیں ہو سکا آخر کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں جواب میں اور ابن کمونہ کی جگہ اس کو کہنے لگے ابن کمینہ یہ جواب تھا آجز آدمی کہ جہد آجز گالی آجز کا جہاد ہوتا ہے جہد آجز غیبت ہے آجز سے اور کچھ نہیں ہوتا غیبت کر دیتا ہے گالی دے دیتا ہے یہ جہد کمونہ کے شبہ کا جواب نہیں دیا آخر کار گالیوں پہ اتر آئے مدیان کے سامنے اس نے شبہ پیش کیا کہ آپ دعوی علم معرفت کرتے ہو یہ شبہ ہے حل کر کے دیکھاؤ جب سب آجز آگئے اس نے خود حل کر کے بتایا یہ جواب ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ شبہ عام ہو گیا میسج بنا دیا اس کا اس ایم اس کر دیا جواب ساتھ نشر نہیں گیا شبہ ابن کمونہ مشہور ہو گیا جواب ابن کمونہ مشہور نہیں ہوا خب ایسے ہوتے ہیں بعض مدعی خیام یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو معال الامور کا علم ہے جب معال الامور کا علم ہے پھر تو ویضی ہی ہوگا جیسے اللہ کو علم ہے بلے ایسا ہی ہوگا لیکن نہ علم الہی کی وجہ سے چونکہ اللہ کے علم میں ہے انسان نے یہی کرنا ہے بلکہ یہ علم خدا کا احاطہ ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان کچھ کرے اللہ کو معلوم ہے انسان کیا کر رہا ہے کیا کرے گا کیا بنے گا کیا انجام ہوگا اس انسان کا سب کچھ علم خدا میں ہے لیکن اس علم سے ذرہ برابر انسان کے اختیار پر اثر نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا اللہ کی ذات کو معایل الامور کا علم تھا اس لئے خدا ون تبارک وطالہ نے تمام نظام حستی سے عالم مقنون میں جب خلاق عالم مقنون میں تھے جب علم خدا میں تھے لباس خلقت نہیں پہنا اس وقت خدا ون تبارک وطالہ نے حستی رسول اللہ وزات رسول کو انتخاب کر لیا اور خدا کے علم خدا محیط ہے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں اسے ایک محیط قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے نا محیط کا لفظ قرآن میں ہے نہیں ہے آپ کے قرآن میں ہے خدا کی ذات واللہ من ورائهم محیط اور خدا ان سب کے بعد وان سب سے ما فوق اور ان سب سے ما ورا اللہ کا احاطہ ہے احاطہ تقریباً اردو میں قریب قریب مانا ہی ہے اس میں جو مانا آپ کے ذہنوں میں ہے اردو کا اگر ہے تو قریب قریب وہی مانا ہیں جو عربی زبان میں احاطہ پورے طور پر کسی شیئی کو گہرے میں لے لینا چاروں طرف سے احاطہ کر لینا گہراؤ میں لے لینا کوئی حصہ کوئی سائیڈ ایسی نہ ہو جو آپ کے تسلط سے یا آپ کی نگاہ سے باہر ہو اللہ کی ہستی کا احاطہ ہے خدا ون تبارک وطالہ نے دوربینوں سے نہیں احاطہ کیا ہوا مخلوقات کا جس طرح عام آدمیوں کے ذہن میں ہے جو اوپر ہوتا ہے اس اللہ کا احاطہ ہر شئے کی اوپر ہر ذرے کی اوپر ہے کیونکہ ہستی خدا تمام کائنات کے اوپر محید ہے نور خدا تمام عالم کے اوپر محید ہے اور اللہ کی ذات کو جو کہ محید مطلق ہے ذات خدا اللہ کی ذات کا احاطہ تمام حوادث کے بارے میں ہے کیا کچھ ہوگا کیا کیا حادثات رنمہ ہوگی کس شخص کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا کس قوم کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا کس ملت کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا کس خطے کے اندر کیا حادثہ ہوگا کس نسل کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا حادثہ رویداد کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کو نہیں کہتے رویداد وقو پذیر نے وقوات حادثہ عربی زبان میں ایکسیڈنٹ کو نہیں کہتے اردو میں ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں دماغہ ٹکر تصادم ہم حادثہ کس کو کہتے ہیں تصادم کو کہتے ہیں عربی زبان میں اگر بارش ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک حادثہ ہے سورج نکل آیا تو یہ بھی ایک حادثہ ہے پودا نکل آیا تو یہ بھی ایک حادثہ ہے جو چیز نئی وقو پذیر ہو وہ عربی میں حادثہ ہے اللہ کی ذات کو تمام حوادث کا علم ہے یعنی کیا پیدا ہوگا کیا وقو پذیر ہوگا یہ سب علم الہی میں ہیں و علم خدا محیط ہے و معرفتن بمواقع المقدور اور خداون تبارک و تعالیٰ کو ہر مقدور کے مقام و موقع کا علم ہے یعنی محل وقو کا علم ہے کہ یہ مقدور کہاں پر وقو پذیر ہوگا اس علم کے ذریعے خداون تبارک و تعالیٰ نے توجہ ہے نا ساتھ چل رہے ہیں نا حضرت نے فرمایا کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو قبل از خلقت اختیار فرمایا قبل از بیست چنا قبل از ارسال نام رکھا پھر ساتھی اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں ہوا قبل از خلقت تو کوئی بھی نہیں تھا بھلے خلقت میں مخلوقات میں کوئی نہیں تھا لباس خلقت نہیں پینا تھا لیکن لباس مقنون پہنا ہوا تھا لباس علم پہنا ہوا تھا علم الہی میں یہ تمام حقائق موجود تھے عالم خلقت میں نہیں تھے عالم ہستی میں موجود تھے مبدہ ہستی کے علم میں تھے اس مرتبے میں خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو چن لیا تھا ابتعث اللہ اب مطلب دیگر جو حضرت کی بے صد کے بارے میں کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے یہ ہستی انتخاب فرمائی کس کے لئے ابتعث اللہ اتماما لعمرے خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنے عمر کے اتمام کے لئے تتمیم کے لئے تکمیل کے لئے مبعوث فرمایا خاتم الانبیاء بنایا خاتم النبیین بنایا خاتم الرسول بنایا عمر خدا یعنی دین خدا ہدایت کا نظام اللہ کی ذات نے آغاز کیا حضرت آدم سے و حضرت خاتم کے ذریعے اس کو تکمیل کیا دین تکمیل کے مراحل تک تدریجن پہنچا ہے حضرت کی حجود بربرکت سے خداون تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی عظیمتا علی امداء حکم اور خداون تبارک و تعالیٰ کیوں رسول اللہ کو مبعوث فرمایا عظیمتا علی امداء حکم چونکہ خدا نے دین مقرر کیا حکم مقرر کیا لا مرحلہ اس حکم کو نافذ کرنا تھا نافذ کرنی کے لئے اللہ کا ارادہ عملی ارادہ اس عملی ارادے کو مضبوط مستحکم پختہ و یقینی بنانے کے لئے کہ اب حکم خدا یقینا نافذ ہوگا خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا بے ست رسول اللہ عظم تھا اللہ کا عظیمت ہے اللہ کی جانب سے استحکام ارادہ ہے ذات حق کی جانب سے امداء حکم پر نفاذ حکم پر کہ دین خدا نافذ ہوگا اب توجہ فرمائیں سیدہ جہنبینی سے ہستی شناسی سے معرفت خدا سے بات شروع کی معرفت رسول اللہ پر بات کو پہنچا کر اب مقصد بیست کی طرف لاکر امت کو سمجھانے جا رہی ہیں کہ یہ نبی کی مسجد ہے یہ نبی کی مسند ہے اور یہ نبی کی شریعت ہے اور میں اسی نبی کی بیٹی اور تمہیں فلسفہ نبوت و دین بتا رہی ہوں تم جو مدعی بنی ہوئے سب کچھ سمجھتے ہو میں تمہیں متوجہ کر رہی ہوں اصل حقیقت و راز و سر کیا ہے ایسے منظر میں کہ جہاں بی بی جہنبینی کا سبق دے رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جہنگیریت سمائی ہوئی ہے بی بی دین خدا کے نفاظ کی بات کر رہی ہیں اور ماحول حکومت و اقتدار کی خواہش سے برا ہوا ہے ایسے مخاطبین کو حکمت سکھانا جو حکومت کی لالچ میں ہوں ایسے افراد کو دین کا فلسفہ بتانا جو دین کو اوزار کے طور پر استعمال کر کے کسی اور مقصد کے لیے دین کو استعمال کر رہی ہوں دشوار عمل ہے انبیاء و آئمہ کے ذمہ خدا و تبارک و تعالی یہی معلمیت لگائی ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ معلم الہی کی بیٹی اب کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہی ہیں پہلے بی بی نے یہ سب کچھ رسول اللہ سے حاصل کیا یہ دن بہت سخت دن تھا سیدہ کے لیے سیدہ کی شہادت سے زیادہ سخت دن یہ تھا چونکہ روز شہادت سیدہ اس طرح فریادیں نہیں کر رہی تھی جتنی فریادیں اس خطبے کے دن کی جس دن یہ خطبہ بیان فرمایا خطبہ دینے سے پہلے روئی اور بہت روئی اور رولایا مجمع کو رولایا خطبہ دینے کے بعد روئی اور بہت روئی اور رولایا لیکن علی کو رولایا جسرہ تمام معصومین نے سید شہدہ کی بابت فرمایا لا یوم قیوم کا یہ جملہ سیدہ کے بارے میں بھی ہے لائیوم قیوم کے بی بی جو آزمائش آپ کی تھی یہ دن کسی اور کا نہیں اتنا سخت دن نہیں تھا اس بی بی نے بہت سختیاں دیکھیں مکہ سے سختیاں دیکھیں تلخیاں دیکھیں لیکن یہ دن بہت سخت تھا ان سخت ایام میں جو جناب سیدہ نے بچون میں سخت ایام دیکھیں وراتیں عزیزان مکہ کا وہ منظر جب شیعہ ابی طالب میں خاندان رسول ایک مختصر جماعت کے ساتھ محصور ہیں قیدی ہیں مشرقین مکہ و ملع مکہ انہوں نے رسول اللہ کو دباؤ بڑھانے کے لیے رسول اللہ کے ارادے میں تزلزل اپنے گمان باطل کے مطابق پیدا کرنے کے لیے یہ اقدام کیا منصوبہ بنایا جناب ابو طالب کو اس منصوبے کا علم ہو گیا پہلے انہوں نے جناب ابو طالب کو میٹنگ میں بلایا اور اس میں کہا توجہ فرمائیں چونکہ آپ ہامی ہیں اس جوان کے جس نے ہمارے بت ہمارے خدا ہمارے اقائد ہمارا دین ہمارا کلچر سب کچھ باطل کر دیا اور لوگوں کو دور کر رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ یہ باز آ جائیں جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا جناب ابو طالب کے ہاتھ آئے آ کر پیغام سنایا کہ مشرقین مکہ و سرداران مکہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں ریاست حکومت دولت عورت کیا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے میری طرف سے کہ اگر پوری کائنات کی سروت بھی مجھے دے دی جائے میرے ایک ہاتھ پر سورج و ایک ہاتھ پر چاند تھما دیا جائے میں پھر بھی اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ اللہ کا پیغام ہے یہ دو ٹوک جواب یہ قاطعیت جناب ابو طالب نے جا کر بیان فرمائی اور ساتھ ہی کہہ بھی دیا کہ اے بیٹا اگر یہ ارادہ ہے اتنی استقامت ہے آخری دم تک میں آپ کا پشتبان رہوں گا میں آپ کا حامی و ناصر رہوں گا اس رہ پر قائم رہیے اور یہ پیغام جناب ابو طالب نے اسی سراحت کے ساتھ مشرقین مکہ کو سنا دیا مشرقین مکہ نے کچھ فاصلے کے بعد پھر جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے تمام مقدسات ویران ہو رہے ہیں یہ باز نہیں آتے ہم نے لالچ دی دھمکی دی سب کچھ کیا آخر میں ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم انہیں قتل کر دیں لیکن آپ کی مخالفت مل نہیں لینا چاہتے اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو جوان قریش کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں آپ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ جوان ہمارے حوالے کر دیں جب جناب ابی طالب اس نیت سے آگاہ ہوئے آ کر تمام بنو حاشم کو جو رسول اللہ کے ہمراہ تھے اور غیر بنو حاشم جو اس وقت تک رسول اللہ کی دعوت مان چکے تھے انہی اکٹھا کیا کہ کچھ نہیں آئے ساتھ اب ظاہر ہے یہ خود ایک اہم سوال ہے شیب ابی طالب میں یا بعض نے کم تعداد لکھی ہے افراد خواتین مرد شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے یعنی جناب ابی طالب انہیں لے کر آئے حفاظت کے لئے اور فرمایا کہ اس علاقے سے باہر آپ نے نہیں جانا جب مشرقین کو پتا چلا کہ جناب ابی طالب یہ شیب یہ کہلیں حویلی تو نہیں بنو حاشم کا تھا اور پھر شیب عبد المطلب کے نام سے معروف ہوئی اور شیب ابی طالب بعد میں معروف ہوئی یہ شیب یعنی ایک مخصوص خطہ جو خاندان بنو حاشم کے لئے مخصوص تھا اشتباہاً شیب ابی طالب کو قبرستانی جہون سمجھتے ہیں یا حجون وہ قبرستان جو ابھی جنت مواللہ کہلاتا ہے یہ نہیں ہے شیب ابی طالب شیب ابی طالب مکہ کے بلکل مسعہ کے ساتھ ہے وہ جو ابھی مسجد کے اندر آگیا ہے یہ خطہ جو جناب بنو حاشم نے انتخاب کیا تھا ظاہراً اپنے خاندان کے لئے اور پھر یہی پر خاندان بنو حاشم اسی مکہ کے اس ایریے میں یا اس محلے میں آباد تھا جب مشرقین کو معلوم ہوا کہ جناب ابی طالب نے اکٹھے کر لی ہیں سارے افراد انہوں نے محاصرہ کیا اور ایک اہدنامہ آپس میں تیع کیا کہ بنو حاشم کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا لیندن نہیں ہوگا اور رفت آمد نہیں ہوگی کسی قسم کا مطلقہ پابندی اور جو کرے گا اسے سزا ملے گی اپنے قبائلی قوانین کے مطابق تین سال مسلسل رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس وادی کے اندر محصور رہے ابتدا میں جو کچھ تھا مال و دولت ابتدائی سال میں وہ خرچ ہو گیا لیکن بعد کے دو سال بہت سخت گزرے اتنے سخت گزرے کہ نہ پینے کی لیے پانی ہوتا تھا اور نہ کھانے کے لیے آزوکا و کھانا کئی دنوں کے بعد کہیں سے اگر خرمہ و کھجور آ جاتی وہ کھجوریں ایک ایک دانہ کئی دنوں کے بعد کھانے کے طور پر تقسیم کیا جاتا اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اس پوری جمعیت کے اندر چند دانی کھجوروں کے آتے اور جنہیں صرف کھاتے نہیں تھے بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور محصور افراد رسول اللہ کے ہمراہ اس خطے کے اندر جہڑیاں اکھاڑ کے ان کی جنہوں کو چوستے تھے اور جب اور زیادہ سختی ہوئی اس حصار کا پابندی کا اثر ہوا ایک تدبیر محصور افراد نے یہ کی استقامت دکھائی تسلیم نہیں ہوئے اپنا موقف نہیں چھوڑا تدبیر تدبیر یہ اختیار کی کہ حیوان کا چمڑا جسے مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے ابھی مختلف علاقوں میں چمڑا خوشک کر چھوڑا کی بچے وہ کون سا منظر تھا ماں اور بیٹی اس محاصرے کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا کہ ماں بیٹی کے لیے کھانے کے لیے کچھ ڈون رہی ہوتی اور ایک وقت ایسا آتا کہ چھوٹی سی بیٹی ماں کے لیے پینے کے لیے کچھ ڈون رہی ہوتی اور جب رسول اللہ ماں کو دیکھتے بیٹی کے لیے کھانا تلاش کر رہی ہے سر نیچے کر کے رو پڑتے اور جب رسول اللہ یہ مشاہدہ فرماتے چھوٹی سی بیٹی بطول جب خدیجہ تلکبرہ اس فاقی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بستر بیماری پہ ندھال تھی اور صرف آنکھوں کے اشارے فرما رہی تھی اس وقت جناب بطول کا حال وہی تھا جو سہرہ کربلا میں اس بیبی کا حال تھا جس کا بھائی خیمے سے جا رہا تھا بعضوں نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرہ جو تین یا ساڑھے تین سال کی عمر تھی غالبا یا اسی کے لگ بگ سخت بھوک کے عالم میں بیبی مانگتی نہیں تھی روتی نہیں تھی لیکن ماں کو معلوم ہوتا بھوک لگی ہے اٹھ کے اسی شیب میں جہاں مختلف لوگ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے ہر خیمے کے قریب جاتی خدیجہ جا کر نگاہ کرتی یہاں بیٹھی ہوئے لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے لیکن جب ان کا حال دیکھتی کہ یہ تو خود بھوک خیمے میں دیکھا کہ لوگ کسی وسیلے سے کسی ذریعے سے اپنی بھوک مٹانا چاہ رہے ہیں جناب خدیجہ رک گئی اور ان سے پوچھا کچھ ملا ہے کھانے کو کہنے لگے کچھ بھی نہیں ملا بلکہ وہ خوشک چمڑا سوکھا چمڑا سامنے کیا کہا اسے چوس کر احساس مٹا رہے ہیں جناب خدیجہ نے بڑھ کر کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دوں میں فاطمہ کے موں میں ڈال دوں شاید اس کے احساس سے بھوک مٹ جائے لیکن عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ جب فاطمہ چھوٹی سی فاطمہ ننی فاطمہ بھوک کے عالم میں پیاس کے عالم میں دوری ہوئی آئی بابا کے پاس اور آ کر ارض کرنے لگی کہ بابا امہ خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے اور پھر رسول اللہ جب بالین خدیجہ پہ پہنچے جناب خدیجہ کے سر پہ پہنچے اور وہ آخری لمحہ تھا جب بیٹی دیکھ رہی تھی اوازہ اوازہینا لِللہ وَإِنَّا لِللہ مقام نصیب 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 اوازہینا مقام نصیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابدو و ایا کناستعین احدن السراط المستقیم سراط اللہ نرمت علیہ غیر المغضوب علیہ و لالضالین اللہ تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمت یا رحم الرحیم ماتم حسین